ہارس ایک نہائیت خوشگوار انکشاف تھا اور وہ ہیں چند طویل نظمیں جن کی ابتدا ہوتی ہے کراچی کی کچھ کرداروں سے جہاں پر ہارس کی زندگی کا اب تک کا اکثر حصہ گزرا ہے بہت سے کردار ہم آس پاس دیکھتے ہیں بہت سارے کردار اردو شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اختر شیرانی کی سلمہ اور عزرا ہوں یا ان سے پہلے کے شعرہ میں کہیں پر صرف تین نقطے ڈال کے کسی کی گود میں بلی دیکھ کے نظم کہنے کا رواج ہو میری ذاتی رائے میں سب کلیشیز ہیں لیکن ہارس کے یہ کردار چلتے پھرتے ہیں سانس لیتے ہیں اور ہارس ان کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کرتے اور وہ ان کو بیان کر دیتے ہیں اور یہ قاری یا سامے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرے مثلاً ایک طویل نظمیں نسبتاً طویل دوڑھائی صفے کی میں پیش کروں گا اس کا نام ہے علی محسن ایم بی اے خالد بن ولید روڈ یہ پتہ بھی اتفاقی ہے یہ پتہ خالد بن ولید روڈ بھی ہو سکتا ہے یہ ایف سکس بھی ہو سکتا ہے یہ لاہور جی اوار بھی ہو سکتا ہے گلبرگ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے علی محسن یا اس سے مختلف نام کے اس کردار کو پہچان پائیں گے علی محسن ایم بی اے خالد بن ولید روڈ علی محسن کے مامو لٹ کے امبالہ سے جب لاہور آئے تھے کلام پاک علم اور سجدہ گاہیں ساتھ لائے تھے چنانچہ ان کے گھر میں مستقل دلدل بھی پلتا تھا ہمیشہ نو محرم کو علم گھر سے نکلتا تھا ہر آشور علی محسن بڑے مامو کے گھر لاہور ہوتا تھا وہیں دو چار دن رکھ کر کراچی جب وہ آتا تھا تو بیڈن روڈ کے امرت سری حلوائی سے امی اور اببہ کے لئے لڑو بھی لاتا تھا علی محسن کے اببہ جی بڑے ہی پاک تینت تھے مگر ان کے پکھوڑوں اور کمر پر مستقل خارش سی رہتی تھی علی محسن کے امی کینہ پرور تھی مگر بیٹا تو بیٹا تھا سو کہتی تھی بہو جب گھر میں لاؤں گی پھٹیں گی تب تیری آنکھیں چڑھاوا جب چڑھاؤں گی وہ اس پر کچھ نہ کہتا تھا وہ ان دونوں سے ویسے بات یوں بھی کم ہی کرتا تھا وہ امی اور مامو کے لئے لاہور تو جاتا مگر دیندار لوگوں سے اسے رغبت نہ ہوتی تھی اور ان سے بحث کرنے کی کبھی حمد نہ ہوتی تھی علی محسن کے تینوں یار عمر پرکاش اور صفدر بڑے ہی بدعقیدہ تھے وہ چاروں ساتھ جب پرکاش کے اس فلیٹ میں ہوتے کلفٹن میں جہاں وہ شام روبرٹ اور نظر کے ساتھ رہتا تھا بڑے ہی کیف میں رہتے وہ سارے ملکے جب پھر بیچ بریوری کی چنیدہ لیمو والی وڈکا کے جام بھرتے تھے تو اپنی شام کو خوشگپیوں بدفعلیوں کے نام کرتے تھے عمر پرکاش صفدر اور علی محسن کا دفتر ایک ہی تھا اس لیے وہ پیتے پیتے مائرہ کو یاد کرتے تھے کئی سالوں سے وہ بھی ساتھ تھی ان کے وہ ہفتے بھر میں ہر دن ایک نئی خوشبو لگاتی تھی بڑے دانتوں جھکے کاندھوں کی لڑکی جس کی سب باتیں نرالی تھی اور آنکھیں کتنی کالی تھی علی محسن کی آنکھیں تو نہیں باتیں نہایت خوبصورت تھی وہ یاروں کو بتاتا تھا کہ وہ دفتر میں کہ وہ دفتر میں آئی سب نئی انٹرنز کے چکر میں رہتا ہے جو تھوڑے دن کو آتی تھی قمیسیں جن کی اونچی تھی یا جن کے چاک نیچے تھے جو بچھوے اور پازیبیں پہنتی تھی جو خوش ہوں یا نہ ہوں خوشحال لگتی تھی وہ باتوں کی انی سے جب کسی انٹرنز کے دل میں بہت سے نتنے اور پرمسررت خواب بوتا تھا اسے خود بھی ذرا دھیما سا اور مغلوب سا ایک عشق ہوتا تھا وہ اپنے کام میں بھی مستعد تھا کمپنی نے اس کو گاڑی دی تھی جس میں ڈیک لگا تھا اور کسی انٹرن کو لے کر وہ اس پر گھومتا رہتا پٹھانے خان کو سنتا مسلسل جھومتا رہتا علی محسن پولیس کے روکنے کے وقت سے پہلے کڑا ہی کھا کے اور یاروں سے رخصت لے کے اپنے گھر پہنچتا تھا پہنچتے ہی وہ ٹی وی پر کسی چینل سے آتی کی انڈین پکچر لگاتا تھا مگر پھر بھول کر سب میرا کی خوشبوں میں دوب جاتا تھا دفاع انٹرن پہنچنے بانک ترام پہنچنے وی پہنچنے بانک من انڈین پہنچنے بلے کبھی سافت میکنی زمان ایو ہے سی انا même جو بلے رہتا تھا جا میکنی زمانے ایو آتھنے جو ایوی نفت ایو رہی تنی دیشی ایوی تنید باتید نہیں دیکھت جب کنید جو اندین تکر بھی جیسر سبا میکنی جیسر سبا میکنی اور این دیگے ایسر اللہ جیسر قرم جزیز دیگے ہیں جیسر 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 نویر خداب پیشتہ ویردی اور فی میرے اچھو ملوک میں کھانے دا ہونے میں جاڈی بات کر پھینے والاستمان ہارے ہیں دوارے میں بات کرنے ہونے دا ہونے پرپلی شرورت смогر اپنے на گھنے کے لئے سبت اے نمیری قطع وقت کی بنائے بات مجدد ایک بات کرنے مجھے کے لئے جاڈیち کھانے کے لئے ایک طرف ایک تصول ایک ایک اپنے ایک رفوي اور ایمگرین mee Grand Experience جよろしく جسمی Oh that's thing its apparent is a grand narrative 믿 مث комна刀 ڈیڤی táoren ڈیڤی ری Religions onto not ڈیڤی soon ڈیوڑی ڈیوڈی ڈیوڈی ڈید ڈیوڈی ڈی東西 ڈیوڈھ ڈیوڈی ڈیو ڈا ڈیو ڈی ڈیب کوئی بھی آدمی آپ نے فرمایا کہ یونیورسلزم وغیرہ کا قصہ ہمارے ہاں بہت زمانے سے چل رہا ہے کہ عدب میں آفاقیت جو ہے وہ کسی نظری وابستگی سے آتی ہے یقیناً ایسا ہوتا ہے اور نظریات جو ہیں وہ آپ کسی آدھر سے آپ کا تعلق ہو تو اس میں جتنے عباد ہوتے ہیں وہ سب آپ کی شاعری میں اور آپ کی تحریروں میں نظر آتے ہیں مگر کوئی بھی عدیب یا شاعر مقامی ہوئے بغیر آفاقی نہیں ہو سکتا جب تک آدمی اپنی زمین سے جڑا ہوا نہیں ہوگا اس کے ہاں آفاقی اناثر پیدا ہوں گے مجھے اس کے بارے میں شبہ ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکن سی آئیے نے سوویت یونین کے کلچرل جس کو وہ ایکسپینشنزم کہتے تھے کوئی منیج کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ یورپ میں کروڑوں ڈالرز انویسٹ کیے فاؤنڈیشنز بنائی گئیں انجیوز بنائی گئیں اخبارات نکالے گئے ہائر کیا گیا عدیبوں کو اور شاعروں کو اور ان کو استعمال کیا گیا ان غریبوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کی تنخواہیں اور ان کے ایڈیٹوریلز کہاں سے لکھ کر آ رہے ہیں تو یہ تو ایک ایسا فینامنن ہے پاکستان میں کہ بعض بالکل جیسے اس طرح کے افسانے اور ایسے نوول ہمارے ہاں بہت لکھے جا رہے ہیں جن نوولوں کا بہت چرچہ ہوتا ہے اور جن کی شاعری کا بہت چرچہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ توفیق رفت اچھے شاعر نہیں ہیں بلا شبہ ماکی قریشی توفیق رفت داود یہ سب بہت اچھے شاعر ہیں بلا شبہ حنیف قریشی کو اگر آپ پاکستانی سمجھ رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لکھتے ہیں ان سے آپ نظری طور پر اختلاف کر سکتے ہیں حنیف بہت اچھا لکھتے ہیں مگر سب لوگ اسی سطح کے لکھنے والے نہیں ہیں اور نہ وہ باہر سمجھے جاتے تو جب بھی کوئی انگریزی کی کتاب ہو ہم جب لندن میں رہتے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ بریڈ فٹ کے سب سے بڑے شاعر تو میں یہ گزارش کرتا تھا کہ شاعر تو اردو کا ہوتا ہے شاعر نہیں ہوتا کہ آپ کو ریایت کے نمبر دیے جائیں کہ میں کیونکہ اردو میں بھی شیر کہتا ہوں اور اب میں نے انگریزی میں شاعری کر لیے تو آپ اس کی داد دیجئے آپ کی انگریزی شاعری کی داد آپ کے انگریزی شیر پر ملے گی کہا جاتا ہے کہ آج کل عدب کی بہت بری حالت ہے اس عدب کو اس حال پہ پہنچانے میں اردو کے اساتذہ کا بڑا ہاتھ تو مورڈنسٹ شاعر کے طور پر اگر ہمیں نے کہہ دیں تو ممکن ہے بعد لوگ یہ اتراز کریں کہ یہ تو مورڈنسٹ نہیں ہے یہ تو مارکسسٹ ہیں وغیرہ 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 اب میں اس کی بحث بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ کونسا آدمی مورڈنٹی کو فالو کر رہا ہوتا ہے کونسا کانٹیمپریرینس میں اور مورڈنزم میں کیا فرق ہوتا ہے اور فیلوسفی میں مورڈنزم کے کیا مطلب ہیں لٹیچر میں یا آرٹ میں کیا مطلب ہیں اور فلم میں کیا مطلب ہیں مگر ایک بات بالکل درست ہے کہ نیتشے اور مارکس اور فرائیڈ کے رد عمل میں انیسی صدی کے آخر میں اور بیسی صدی کے شروع میں جو تحریکیں شروع ہوئیں اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب ہمیں پچھلے زمانوں سے آگے جانا ہے انیس سو تیرہ چودہ بارہ کا زمانہ ہے جب یہ کہا جانے لگا کہ دنیا بدل گئی انیس سو چودہ خاص طور پر کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو انیس سو بارہ سے چودہ سے پہلے تھی تو اب یہ جو دنیا ہے یہ پہلی کتاب ہے پاکستانی پاکستان میں پیدا ہونے والے نوجوانوں میں شاید یہ پہلی کتاب ہے جو ایک موڈنیسٹ پویٹ کی کتاب پہی جا سکتا ہے مجھلے مجھلے میں لہ pearl دست کتاب پہلے مکتاب پہلے جو جو مدیسٹ پر جو جا جت دلنیا نانا فاروک کیاڈیوڈیوڈیوڈا نانا فاروک کیاڈیوڈیوڈا نانا فاروک کیاڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا نانا فاروک کیاڈیوڈیوڈا نانا فاروک کیاڈیوڈیوڈا نانا فاروک کیاڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ زمانہ وہ زمانہ تھا نظیر عالم گوئیہ عمر پکی راگ پکے رنگ پکا بال لمبے اور کڑھا خوش رنگ کرتا چست پا جاما دشالہ ایک شانے پر سمٹی پھیلتی آنکھوں میں کھچتے سرخ دورے مرکیاں ایسے لگاتا تھا خیال اور دادرے کی گائے کی سے تین تالوں چار تالوں سے سروں کی بیٹھکوں سے تھمریوں سے حض اٹھاتا کن رسوں کا سارا مجمع جھوم جاتا تھا زمانہ وہ زمانہ تھا نظیر عالم گوئیہ عمر پکی راگ پکے رنگ پکا بال لمبے اور کڑھا خوش رنگ کرتا چست پا جاما دشالہ ایک شانے پر سمٹی پھیلتی آنکھوں میں کھچتے سرخ دورے مرکیاں ایسے لگاتا تھا خیال اور دادرے کی گائے کی سے تین تالوں چار تالوں سے سروں کی بیٹھکوں سے تھمریوں سے حض اٹھاتا کن رسوں کا سارا مجمع جھوم جاتا تھا مگر اب دور بدلہ ہے مگر اب دور بدلہ ہے نظیر عالم گوئیہ رات کو سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے گلا ہوتا ہے خوشک اور ہاتھ اس کا ایٹھ جاتا ہے علی مولا مدد اس شہر ناپرسان کی راتوں میں یہ کیسی روشنی پھیلی یہاں کے والیوں نے خوابناکی تابناکی میں ڈبو دی ہے یہاں کے رہنے والوں نے کسک دل کی بدن کی عیش پردازی میں کھو دی ہے یہاں کے آئینے بے اکس ہیں انسان کا سایہ نہیں ہوتا کسی کو بھی ستارے چندرما ہرگز دکھائی دے نہیں سکتے یہ ایک روشن اماوس ہے کہ ہم آکاش سے کوئی اشارے لے نہیں سکتے علی مولا مدد اس شہر ناپرسان میں تھنڈی آہ بھرنا یاد ہے کس کو کسی کے ہجر میں وہ چپکے چپکے سسکیاں لینا بنا آواز کے آنسو بہانا یاد ہے کس کو بہت دھیمے سروں میں گیت سننا گن گنانا یاد ہے کس کو یہاں ایک شور ہے ایک بے مہابہ شور برپا ہے جہاں کچھ بھی سنائی دے نہیں سکتا اور اتنی چمچماہت ہے کہ جس میں کچھ دکھائی دے نہیں سکتا ریاضت عمر بھر کی بے سمر ٹھہری کہاں کوئی تمیز خیر و شر ٹھہری ہنرور جو بھی ہے وہ بے ہنر ہے نظیر عالم گویہ دربدر ہے بہت شکریہ